شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم لائیں بہت ہی خوشتہ اور موہ میں گھول جانے والی کچوری کی ریسپی تو چلیے بس ریسپی کو اپنے آنا سٹارٹ کرتے ہیں اسی دوران چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو جی بالوے ڈیڑھ کپ میں آدھا ہم نے آڈ گیا اچھی طرح سے چھانگے اور اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک آڈ کریں گے اور کچوری کو خستہ اور ایک دو موہ میں گھول جانے والی بنانے کے لیے ہم اس میں تین کھانے کے چمچ گھی آڈ کریں گے ککنگ کو ہی لائٹ نہیں کریں گے گھی آڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے گھی آڈ کر کے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آڈ کر کے اس کی درمیانی سی ڈو تیار کر لیں گے ڈو تیار کر لینے کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کا سٹے دیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں تو جی پہن لیں گے اور اس کے اندر دو کھانے کے چمچ ککنگ کو ہی لائٹ کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ آڈ کریں گے اور اس کو 20 سیکنڈ کے لیے لو فلیم پر اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اچھی طرح سے بھون جانے کے بعد ہم اس میں چکن کا کیمہ آڈ کریں گے تو جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھرک لسن کے پیسٹ کو ہم نے بھون لیا اچھی طرح اب ہم اس میں ایک پیالی بھر کے چکن کا کیمہ آڈ کریں گے 400 가вер اچھی طرح چمچ چمچ چمن چلکروں مریف کھوم ٹھوڈر اور ایک چلا کا چمچ بڑھ بھرکہ پیسہẫ یا اچھ میں sectorیں پھر ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے پھون لیں گے پھر فلیم بند کر کے ہم جلے سے اتار لیں گے اس کو ایک دم خستہ اور موں میں گھول جانے والے کیچوری کی ریسپی انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ یقین کریں کہ یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ ایک مرد پہ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو آپ کا بار بار دل کرے گا اس ریسپی کو بنانے کو یہ اتنی مزے دار اور خستہ ماشاءاللہ تیار ہوتی ہے تو جی چکن کے کیمو کو ہم نے اچھی طرح سے پکا لیا اب ہم اس کے پر تھوڑا سا دنیا اور دو چھتین ریمیرچیں کار کر ایڈ کریں گے اور اس کو بھی مکس کر دیں گے اس طرح ہماری مزے دار سے فلنگ تیار ہو گئی ہے چکن کو چوری کی ہم چار پیڑے بنا لیں گے اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بنا کے اس کو بھیل لیں گے تو یہاں ہم نے اس کو بھیل لیا اب ہم اس کے اوپر کوکنگ آئل یا گھیل لگائیں گے آپ کے پاس بھی جو اویلیبل ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہلکہ ہلکہ لگا کے ہم اس کے اوپر میدے کا ڈسٹ کریں گے آپ نے بھی جب یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے تو آپ نے اس کے اوپر میدے کا ڈسٹ ہلکہ لگائے کرنا زیادہ کریں گے تو اس کے اچھے سے لچے نہیں بنیں گے بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے میدے کا ڈسٹ کیا اب ہم اس کے ایک کنارے کو پکڑیں گے اور اس طرح سے اس کو فول کر لیں گے پھر ہم دوسرے کنارے کو پکڑ کے اس طرح سے فول کر کے پھر سے ہلکہ سا دبا لیں گے اور اس کے اوپر ہم بھی لگا لیں گے لگا لینے کے بعد ہم اس کے پر بھی ہلکہ سا میدے کا ڈسٹ کریں گے ایک دھم پر فیکٹ اور لچے دار چوری بنانے کے لئے ہم نے میدے کا ڈسٹ ہلکہ سا ہی کرنا ہے تو جب بھی آپ نے بھی ڈسپی ٹرائے کرنی ہے تو آپ نے بھی empower معلوم ہے جب یہ ریسپی میں ٹرائے کریں تو ان سے یہ خراب نہ ہو ایک دھم پر فیکٹ تیار ہو تو جی پھر سے ہم اس کا ایک کنارہ پکڑیں گے اور اس کو اس چی طرح سے دبا کے ہم کھینچ لیں گے تاکہ لمبائی میں یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے اور پھر ہم وہی سٹیپ کریں گے گھیل کریں گے اور ہم اس کے اوپر میہدے کا ڈسٹ کریں گے ہلکا سا میہدے کا ڈسٹ کر لینے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو کھینچ کے اس کا رول سا بنائیں گے پیڑے کسی شکل دیں گے ہم اس کو بلکل اس طرح ہم اس کا خوبصورت سا پیڑا بنائیں گے اور اس کو ہم کاؤنٹر پر رکھیں گے پھر نائف کی مدد سے اس کو ہم دو ایسوں میں کر لیں گے اس طرح سے ہماری یہ دو کچوریاں بن کے تیار ہوں گے اسی طرح ہم آپ کو ایک اور تیار کر کے دکھاتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو رول کریں گے اور ہم نے سخت آتوز اس کو رول کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا آنا بھرے مزہ دار آلو کی فیلنگ والے اور ویجیٹیبل فیلنگ والے آپ وہاں جا کے دے سکتے ہیں تو جس کے ساتھ ہمارا یہ بھی خوبصورت سا پیڑا بن کے تیار ہے اب ہم اس کو نائف کی مدد سے دو ایسوں میں کریں گے دو ایسوں میں کرتے وقت آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ نائف آپ کی تیز ہو اور جب ہم اس کو دو ایسوں میں کریں تو یہ آسانی سے ہو جائے اور اس کے جو لیئرز ہیں وہ خراب نہ ہو تو جب بلکل اسی طرح ہم ان کو تیار کر لیں گے اور تیار کر لنے کے بعد ہم ان کو بیل لیں گے پھر ہم نے جو مزیدار سے چکن کی فیلنگ تیار کیا وہ ان میں ایڈ کریں گے تو اس طرح رکھیں ہم نے اس کو بیلنا ہے تو یہاں ہم نے اس کو بیل لیا اب ہم ایک کٹوری لیں گے اور اس کو بھی اول سے گریز کر کے ہم اس کی زیادہ لیرز والی جو سائیڈ ہے اس کو نیچے کی طرف رکھیں گے رکھ لینے کے بعد ہم اس میں چکن کی فیلنگ کریں گے اس میں کٹوری کا استعمال ہم نے اس لیے کیا تاکہ جب ہم اس میں فیلنگ کر کے اس کو آپس میں دبائیں پکڑ کے تو اس کے ایک دم پرفیکٹ لیرز ظاہر ہوں تو اب ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور فیلنگ بھی ہم نے اس کو بہت بھر بھر کینی کرنی صرف دو سے ڈائی کھانے کے چمچ ہم اس کی فیلنگ کریں گے تو جی مزیدار سی فیلنگ ہم نے اس میں دو سے ڈائی کھانے کے چمچ ایڈ کی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے آپس میں پکڑتے جائیں گے اور اچھی طرح سے دبا کے اس کا پیڑا سا اپنا لیں گے یہ دبانے والا سٹائپ بھی بہت اہم ہے آپ نے اس کو بھی مش نہیں کرنا اگر یہ ہلکی سی بھی دبائی گئی تو یہ فیلنگ کرنے وقت کھول جائیں گے جس سے آپ کی بھی رس بھی خراب ہو سکتی ہے تو جی ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیئرز جو ابھی سے ماشاءاللہ نظرہ آ رہی ہیں ابھی تو ہم نے اس کو فرائی بھی نہیں کیا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں تو جی اسی طرح ہمیں ان ساری کو تیار کر لیں گے اور پہن لیں گے اور اس کے اندر ہم ہاف گھی لیں گے ہاف ککنگ ہوئی لے کر اس کو گرم کر لیں گے ہاف گھی ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ جو ہلوائی بناتے ہیں تو وہ گھی میں ہی بناتے ہیں جس سے وہ زیادہ خستہ بنتی ہیں ہم نے ہلوائی کا سٹائپ دینے کے لیے ہاف گھی اور ہاف ککنگ ہوئی لائڈ کیا ہے آپ کے پاس جو افیلیپل ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کے لئے آسان آسان سی ریسپیز لے کے آئیں دیگو ہم نے میلٹ کر لیا اور یہ ابھی بلکل بھی گرم نہیں ہے اب ہم اس میں ون بائی ون کچھ اوری ایڈ کریں گے تو یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ اویل کتنا گرم ہے آپ نے بھی اتنا ہی گرم اویل لینا ہے اسی طرح ہم اس میں ساری ایڈ کر لیں گے اور ان کو چار سے پانچ منٹ کے لئے تو بلکل بھی نہیں ہلائیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد خستہ اور موں میں گھو جانے والی کچھوری بنانے کے لئے آپ نے بھی اویل زیادہ گرم نہیں لینا بلکل ہلکا گرم ہونا چاہیے تو یہاں چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چار سے پانچ منٹ کے بعد ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا کلر آگیا اسی طرح چار سے پانچ منٹ لگا کے ہم ان کو دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لیں گے بلکل لوگ لے ان پر اور ہم آپ کو نصدیک سے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی خستہ اور لچے دار ماشاءاللہ تیار ہوئی ہے تو جی ماشاءاللہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خستہ اور لچے دار ہماری کچھوریاں بن کے تیار ہوئی ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف آتے ہیں ان کو ریش آؤٹ کر کے تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگدم موں میں گھول جانا ہے والی اور خستہ کچھوریاں بن کے تیار ہیں آج کی مریرہ اس بھی آپ کو کیسی لگی کمیرز بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ اس پیز میں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ اور اپنا خاص خاص کرم فرمائے اللہ حافظ